بحار میں سبساشن کی سرکاریں یہ دعویٰ اکثر بحار کی مکھیہ نتیش کمار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے دعویٰ میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے اس کا ایک تازہ نمونہ ہم آپ کو دکھایا دیے دیتے ہیں جی ہاں ایک گھوٹالہ سامنے آئے اس گھوٹالے میں کس طرح سے ٹینڈر کا بڑا کھیل ہوا ہے اور کس طرح پیسے کی بندر باٹ ہوئی ہے لوٹ ہوئی ہے آپ کو وستاز ہم بتانا چاہیں گے اور اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد واقعے میں لگے گا کہ ہاں بحار میں بہار ہے نتیش کی سرکار ہے اور خوب گھوٹالے باج گھوٹالہ کر رہے ہیں دراصل اور انگاباد کے داؤدنگر پریشب میں ایک آنوٹی گھوٹالہ سامنے آیا ہے جہاں ٹینڈر میں بھی گھوٹالہ ہوا اور پھر بھی کام بھی مانوگے کے انصار نہیں کر پائے جس کے قارن سرکوں پر گھڑے اوبڑا ہے اور جس میں مٹی ڈالکرو سے بھڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور ٹھیکدار کے دورہ جو کل کے ورشوں میں آم لوگوں کے چلنے لائق بھی سرک کو نہیں چھوڑا ہے یہ سرک داؤدنگر کا بائی پاس کا کام کردہ ہے اور ہر دن سیکرو بری چھوٹی گاریاں اس پر پار ہوتی ہیں اس سرک سے ٹھیکدار کو کام بھی نیموں پر تاک میں رکر کیا گیا کول یوجنا 22,50,000 کی تھی لیکن اپنے چہتے ٹھیکدار کو یہ ٹینڈر دینے اور لوٹ پر حصہ داری کے لیے اسے 7,50,000 کا کر دیا گیا تاکہ ٹینڈر نکالنے سے بچا جا سکے جو نیم ویرود بھی ہے جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ ایک بانگی ہے کیسے سرکار کے پیسے کی بندرباٹ کی جاری ہے کیسے لوٹ خسوٹ چ جل رہا ہے بیہار میں اور بیہار کی سرکے کس حد تک نیچے یہاں پر جو اسٹھیتی ہے دیکھی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سرکوں میں جو گڑھیں وہ بڑھا ہیں اور واقعی میں لگ رہا ہے کی بیہار میں کس طرح سے گھٹالے تو ہو رہے ہیں لیکن سرکار کے کانوں پر جوٹ تک نہیں رہی لگتا ہے انہوں نے اپنے ادھیکاریوں سے کچھ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے شاید یہ وجہ ہے کی یہ کھولے آم ان کے جو ادھیکاری ہے ٹھیک دار ہے وہ لوٹ پارٹ کرتے ہیں سرکاری رقم کی لوٹ کرتے ہیں ٹینڈر گھٹالہ کرتے ہیں سرکار کو کانوں کانتا خبر نہیں ہوتی ہے ریلیشن بھارت میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے خبروں میں اپ ڈیٹ بنے رہنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں نیشن بھارت ساتھی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل نیشن بھارت کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں نمازکار